پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑے کمالات ان کو عطا کیے تھے اور ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں کیونکہ ان کے پیر و مرشد خاجہ عبداللہ وحد ابن زید ہیں ان کے پیر و مرشد خاجہ حسن بصیر حمد اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد باب علمی والقضاء حضر علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو کہا کہ تین واسطوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی صفات عطا فرمائی تھی یہ بخارہ میں پیدا ہوئے تھے ایک اصل وطن ان کا کوفہ ہے اور کوفہ کے اندر جو ہے یہ ظاہرے کے اپنے جو ہے زندگی کے عدوار گزار رہے تھے اور بڑے جو ہے وہ پانچ پانچ دن کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے سائمود داہر تھے اور سنتوں کا بڑا احتمام تھا اس قدر احتمام فرماتے تھے کہ ادنا بھی سنت جانے نہیں دیتے تھے ایک مرتبہ میں دلچسپ بات ہوئی کہ وضو فرمایا تو وضو میں کسی ایک وضو کو تین مرتبہ دھونے کے بھی دو مرتبہ دھو لیا تو رات کو جب سوئے ہیں تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لے آئے آپ نے فرمایا کہ فضیل تو اس سے تو یہ بعید نہیں تھا کہ تو میری سنت کو چھوڑ دیتا یہ سنا تو گھبرا کے اٹھے تو اس وقت سے اپنے یہ گوئے کہ کفارہ باندھ لیا کہ ہر رات روزانہ یہ پانچ سو رکعت نہ پھر پڑا کروں گا پانچ سو رکعت نہ پھر پڑا کرتے تھے اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا اور عجیب بات یہ کہ یہ اپنے وقت میں ڈاکوں کے سردار تھے کیونکہ رہزنوں کے سردار تھے یہ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نماز نہ ہوتا ہے تو دلوں کو پھیر دے تو کہاں سے ڈاکوں سے ولایت و معرفت حاصل کر لیں تو ایک مرتبہ یہ ڈاکہ مارنے جا رہے تھے تو وہ مسافرین میں سے ایک مسافر تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت اس نے تلاوت کی کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں یہ آیت اس نے تلاوت کی تو یہ آیت سنتے ہی دل پہ ایسی چوٹ لگی فرمایا کہ آنا وہانا وانابا پس آ گیا ہے وہ وقت اور میں نے رجوع کر لیا اپنے رب کی طرف بس یہ آنا وہانا وانابا کہتے ہوئے جو ہے وہ زارو خطار رونے لگے اور اسی وقت جو ہے وہ رہزنی سے توبہ طائب ہو گئے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ تکوینی حکمت ہوتی ہے کہ جسے کوئی مقام دینا ہوتا ہے تو اس کی ترتیب بھی اسی طرح لے کے چلتے ہیں یہ جب بھی ڈاکہ مارتے تھے تو جس کا بھی مال چوری کرتے تھے اس کے ایک ایک حساب لکھے لیتے تھے اس کا کتنا مال میں نے ڈاکہ مارا ہے اور کس آدمی کا مال اس کا آتا پتا کیا ہے سب یہ لکھ لیا کرتے تھے جب اللہ تبارک و تعالی یہ توبہ ان کو بخشی ہے اب اس کے بعد انہوں نے ہر ایک گھر جا جا کے اس کا جو مال واپس کیا اور کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے یا تمہاری امانت میں واپس کرتا ہوں ایک یہودی کا بھی مال جو وہ ڈاکے میں لیا تھا رازنی میں اب اس کو جب واپس کرنے گئے تو اس نے تھیلی دیکھے کہ اس نے کہا نہیں میری تھیلی میں تو سونا تھا یہ جو تلائی درامی تو بہت تھوڑے پورا سونے سے بریوی تھی مجھ تو وہ چاہیے کہ نہیں بھئی جو تھا میں نے وہی محفوظ رکھا اور تیرے نام سے میں نے لکھا وہی دے رہا ہوں کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا میں نہیں تو یہ معاف کرتا اب یہ اس کے لجاجت کرنا ہے یار مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے اللہ سے توبہ کر لیا اور یہ تو اپنا مال لے لے کہا کہ نہیں یہ تو سونے سے بریوی تھی اب بہت زیادہ آہو فریاد جب اس سے کی تو یہودی نے کہا اچھا چلو پھر ایک صورت ہے یوں کرو کہ اندر دکان میں جاؤ وہاں پہ ایک تھیلہ پڑا ہے وہ تھیلہ اٹھا کے لاؤ یہ گئے اور جا کے تھیلہ اٹھا کے لائے اور اس کو دیا وہ تھیلہ کھولا تو سونے سے بھراوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں تیری توبہ سچی ہے اس نے کہا جی کیا ماجرہ ہوا کہا کہ بات اصل میں کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ہاتھ اگر مٹی بھی ڈالیں مٹی سونا بن جاتی ہے تو میں نے یہ جانچ کرنے کے لئے کہ تُو نے واقعی سچی توبہ کیا ہے تو میں نے یہ تجھے کہا کہ یہ کھیسہ اٹھا کے لاؤ یہ تھیلہ جو ہے یہ مٹی سے بھراوا تھا لیکن جیسے تُو نے ہاتھ لگایا تو توبہ طائب کا ہاتھ اللہ کو اتنا مقبول ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی مٹی سونا بن جاتی ہے اور یہ سونا بن گئی اس کا مطلب تو سچا ہے اسی وقت جیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور سارا سونا صدقہ کر دی کہ واقعی جو ہے دین اسلام حق ہے اور کیسی سچے توبہ کی اور آج تورات کا کہا ہوا تیرے ہاتھ میں مجھے سچا نظر آ رہا ہے تو یہ فضیل ابن آیاز ہیں تو اللہ نے بڑے کمالات دیئے تو ایک مرد میں چلے جا رہے ہیں تو سامنے قافلہ آیا تو لوگ جا آپ ڈر کے دوڑنے لگائے کہنے لگے بھئی وہ فضیل ابن آیاز آ جائے گا بڑا ڈاکو ہے یہاں پہ تو فضیل سے ڈر رہے ہیں حضرت جا کے کہا بھئی فضیل سے آپ ڈر ہو نہیں جس طرح تم فضیل سے ڈرتے ہو اب فضیل اس طرح تم سے ڈرتا ہے کیونکہ فضیل اللہ سے توبہ کر چکا ہے اب وہ کسی پر ظلم کرنے کو تیاد نہیں میں فضیل ہوں اب تمہیں انشاءاللہ یہ راستوں میں کوئی بھی جا ڈرانے والا خوفزدہ کرنے والا نہیں ہے تو بڑی جا تقویل الہی تر زندگی گزاری اور لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ پھر مکہ مکرمہ میں آ گئے تھے اور حرم میں ہی زندگی گزاری پہ شب ورز وحیم نوافل اور وحیم سیام و قیام کرتے تھے اور اللہ کی طرح رجوع رکھا اور وحیم پر تقریبا جا تین ربیل اول سن ایک سو ستاسی حجرے میں حرم میں انتقال ہوا حرم میں انتقال ہوا اور ان کی قبر مبارک جی حضرت خدیج کوبرا عمر مومین رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں وہاں پر ان کو قبر کی شرف ملا ہے اتنا مقام ان کو نصیب ہوا ان کے جو آگے خلفہ ہیں ان کے خلفہ میں سے وہ بہت سے خلفہ ہیں ان میں سے ایک جو ابراہیم آدم ہے ابراہیم آدم رحمت اللہ لہے ہیں ابراہیم آدم رحمت اللہ لہے ہیں جو ہمارا سلسلہ پھر آگے ان سے چلتا ہے لیکن ان کو ایک اور شیخ سے بھی خلافت حاصل ہے جن کا سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو گویا ہے کہ ان کے ہاں سے دو سلسلے جاری ہوتے ہیں ایک سلسلہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور دوسرا سلسلہ ابو آیاز سے چلتا ہے اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے گویا ہے کہ وہ مبارک شخصیت ہیں کہ گویا ہے کہ سلسلہ علوی اور سلسل صدیقی دونوں کے جائے وہ جامع و نسبتین ہیں تو یہ فضل ابو آیاز رحمت اللہ علیہ کے جن کو اللہ نے یہ کمالات عطا کیے ہیں تو آگے پھر ان سے سلسلہ ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ سے چلے گا تو اس پر انشاءاللہ اندھ گفت کو کریں تو حضرت انہوں نے اپنے زمانے میں دو شیوخ سے بیاد رکی اور ان سے نفع حاصل کیا تو حضرت جب اتنا بڑا ان کا ماضی تھا ایسا داغدار اور ڈاکو ڈاکیت وغیرہ سارا توبہ کر لی تو اس کے بعد بندہ بلکل کلین ہو گیا اور اللہ کی معرفت اتنی آگے پا گیا تو مطلب یہ تو حضرت ایسی بات ہو گئی کہ بندہ کبھی ڈسکریج ہو ہی نہ اللہ کے سامنے بس سچے دل سے ندامت کرے توبہ کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے بلکہ اللہ سے ڈسکریج اور ڈسپوائنٹ ہونا تو ویسے کفر قرار دیا ہے اللہ کو پسند ہی نہیں کہ مجھ سے مایوس ہو ہاں امید رکھیں کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے ڈرتا بھی رہے امید بھی رکھے لہٰذا جتنا بھی گناہگار ہوگا بلکہ تو لکھا کہ بس آقا تو جتنا بڑا گناہگار ہوتا تو توبہ کرتا ہے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے بدلے نیکی آتا کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تو توبہ کے بعد اللہ نے کس مقام پہ پہنچایا لیکن بات ہوئی ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے صدق دل سے توبہ ہو اور سچائے سے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالی مقام عالی عطا فرما دیتے ہیں